السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رزا اوفیشیل یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آپ سب کی نیک جائز تمنا پروردگار پوری کرے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شیاب بھائی کی لوکیشن جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری بات دھیان سے سن لیں یہ میں شروع آپ کو اس پریشان نہ ہو اور کسی کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو سکرین پر آپ ابھی نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر جو اس میں لکھ رہا ہے تو اس چیز کی کسی کو ضرورت ہو تو ہی اس نمبر پر فون کریں شیاب بھائی کو پوچھنے کے لیے اس نمبر پر کول نہ کریں جگہ جگہ یہ ویڈیو میں نمبر آتا رہتا ہے اگر آپ کو شیاب بھائی کی لوکیشن جان لی ہے فون پر بگر بات کرنی ہے تو ہمارے چینل کے about section میں نمبر پڑا ہے وہاں جا کر آپ ہمارے پاس کول کر سکتے ہیں اس نمبر پر ش سے جو لکھ رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے اگر اس کی ضرورت آپ کو ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ اس نمبر پر کول کریں ورنہ نہیں کریں چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شیاب بھائی کی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں کہ شیاب بھائی جو آپ پڑسوس ہے نہیں کہ آج 27 تاریخ ہے 25 تاریخ سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ شیاب بھائی رتنگڑ پہنچنے والے ہیں رتنگڑ پہنچ گئے ہیں منڈیلیا فارماوس میں ہے تو میرے عزیز ساتھیوں اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں کیونکہ آپ اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں دیکھیں میں شیاب بھائی کی لوکیشن بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ چند باتیں سن لیں کہ آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں سب آپ کی دعائیں آپ کی سپورٹ آپ کی محبت میرے ساتھ ہے دیکھیں الحمدللہ اتنے بھائیوں کی اتنی بہنوں کی کمنٹ آئی ہیں میرا اتنا دل خوش ہوتا جب آپ کی کمنٹ پڑھتا ہوں تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کیوں آپ میر لیے دعا کرتے ہیں آپ شیاب بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ جو کیرلس ہے حج کرنے کے لیے پیدل ہی نکل پڑا ہے 8640 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کرے گا تو اس بندے کو سلام ہے اللہ اس کو کامیابی دے اللہ شیاب بھائی کی نیک جائز تمنا پوری کرے اور شیاب بھائی کا سفر آسان کرے اور سات خیریت کے ان کا حج مکمل ہو اور سات خیریت کے بہت خرب آپ سے آئے ہم پھر شیاب بھائی سے ملنے جائیں گے انشاءاللہ میں نے کچھ وی� شیاب بھائی کے پاس پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو لائیو لوکیشن وہاں سے شیاب بھائی کے پاس جا کر دکھائے گا انشاءاللہ تو میں بتاؤں کہ آپ میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور کل جو ویڈیو میں نے ڈالی ہے سبھی کی بہنوں کی بھائیوں کی فرمائش میں نے پوری کی میں نے سبھی کی فرمائش پوری کی اور سبھی نے اتنا پیار دیا اتنی محبتوں سے نوازا اب آپ سے ایک چھوٹی سی گزاری سور ہے میں آپ کے لیے محنت کرت ہوں آپ کو کلام سناتا ہوں شیاب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں آپ پلیس میرے الحمدللہ سوا تین لاکھ سبسکرائیور بہت جلدی ہونے والے ہیں الحمدللہ سمو الحمدللہ سب آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی محبتوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہونے والے ہیں انشاءاللہ تواللہ میری گزاری سے اگر پہلی بار چینل پر آئے ہوں تو سبسکرائب کرتے ہیں کچھ نہیں جاتا سبسکرائب کرنے میں آپ سبسکرائب کر دو گے تو ہم جو ویڈیوز یا بھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں چلیے ویڈیو زیادہ لمبا نہیں بنانا کل کا ویڈیو بہت لمبا ہو گیا تھا بائیس تیس منٹ کا کل کا ویڈیو ہو گیا تھا لیکن آج ہمیں بس آٹھ یا نو منٹ کا ویڈیو بنانا ہے اس میں آپ کو بہت پیارا کلام سنانا ہے یہ کلام آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا پرانا کلام ہے لیکن اتنا فیمس کلام ہے اتنا اچھا اتنا میٹھا اتنا سوریلا کلام ہے کہ اگر سنو گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ دل کی کل کھل جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو کلام سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی بہت سپورٹ میرے ساتھ ہے بہت دعائیں ہیں میرے پیارے عزیز ساتھیوں آپ سے گزاری ساتھ جل سا جل اس بھائی کے اپنے اس فیملی ممبر کے ایک ملین سبسکرائبر پورے کروا دیجئے آپ لوگ چاہیں تو یہ ممکن ہے آپ لوگ سپورٹ بنا رہے ہیں آپ روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو جنو میں لال رنگ کا سبسکرائب بڑے نے اس کو پریس کر دو دوا دو اس کے برابر بعد میں گھنٹی آئے گی اس گھنٹی کو بھی دوا دو انشاءاللہ آپ ہم سے جھڑ جائیں گے آپ ہماری ساری ویڈیو انشاءاللہ پھر دیکھے کریں گے آپ کلام سنیں اور کلام اتنا پیارا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے شہاب بھائی کو میں بتا دوں کہ شہاب بھائی جو ہیں جو ہمارا بھائی کیرلا سے مکہ مدینہ جا رہا ہے اس ٹائم وہ راجستان کے زلہ چورو راجستان کے ڈسٹرک چورو وہ فریب میں رتنگڑ پڑتا ہے تیہصیل رتنگڑ وہاں پر منڈیلیا فہم آواز ہے منڈیلیا فہم آواز میں وہ روکے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ منڈیلیا فہم آواز میں شہاب بھائی roar آواز میں رکے ہوئے ہیں وہ دن سے شہاب بھائی منڈیلیا فہم آواز میں یہ لیکن کل جھمعے کے دن وہ منڈیلیا فہم آواز سے رتنگڑ گئے وہاں پر رتنگڑ میں شہر میں جا کر اندر ایک فاتیمہ مسجد جیسے Vegetable مہم فاتمہ مسجد میں شیاب بھائی نے نماز عدد کی جمعے کی اور وہاں سے پھر باپسی وہ اور اب منڈیلیا فارم ہاؤس میں آگئے جیسے کہ میرے بیچہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں شیاب بھائی نے کل یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کو بھی گھمایا سم میں انشاءاللہ کل تک بھی شیاب بھائی منڈیلیا فارم ہاؤس میں ہی تھے عزیز ساتھیو آج اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں آج 27 اگستہ جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج 27 اگستہ میں شام تک کی جو لوکیشن ہوگی شیاب بھائی کی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کس روٹ سے جائیں گے اب رتنگڑ تحصیل میں ہے تو وہاں سے کدھر کو نکلیں گے کہاں پہنچیں گے اور کہاں پر قیام کریں گے کہاں رکیں گے عاشقوں کی بھیل اتنی ہے شیاب بھائی کے ساتھ کہ بس ایک عاشق ان کا بہت بہت دور سے چل کے پیدل آ رہا ہے کچھ پیدل بھی آ رہے ہیں کچھ سواریوں سے بھی آ رہے ہیں علاقے کے پیدل آ جاتے ہیں اور سواریوں سے بھی آ جاتے ہیں بہت بہت دور سے آ رہے ہیں لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ اب بھائی تمہارے جذبے کو سلام تمہارے حسنے کو سلام ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس لیے میں کلام پیش کرتا ہوں دعاوں سے نوازیں کلام اتنا پیارا ہے کہ دل خوش ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا اگر اچھا لگے تو مجھے دعاوں سے نوازیں شعب بھائی کے لیے ضرور دعا کریں شعب بھائی کے لیے بالخصوص دعا کریں شعب بھائی آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ جو کومنٹ کرتے ہیں ماری بہنیں کومنٹ کرتے ہیں بھائی کومنٹ کرتے ہیں آپ سب کے لیے شعب بھائی دعا کر رہے ہیں تو چلیے کلام سنتے ہیں میں نظر کروں جانوں جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا ہم میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا اور رکھ دوں در سرکار پیسر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا سنے کہ جب دور سے جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا کہ جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا ارے اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا آجائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر آجائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر ہاں شہیدی جو میرے گھر آجائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر تو میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پیسر کیسا لگے گا تو پیارے عزیز ساتھیوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام آواز تھوڑی متاثر ہے لیکن میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو مجھے سنانا ہے انشاءاللہ ہر روز ایک کلام سنانا لیکن شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو سچی اور اچھی دیتا ہوں جہاں تک ہمیں پتہ ہوتا ہے وہاں تک ہم آپ کو بتاتے ہیں اور جہاں تک پتہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ غلط اپ ڈیٹ لوگوں تک نہ جائے تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یا تو آج شام تک آپ کو ہم بتا دیں گے کہ شہاب بھائی کدھر نکلے ہیں کہاں جا رہے ہیں یا انشاءاللہ کل صبح کو دس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے چینل پر بنے رہیے کلام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے انشاءاللہ ایک بات اور رہ گئی تھی بات یہ میرے عزیزو کل میرے بھائیوں کی میری بہنوں کی کم سکم پچاس ساٹھ کومنٹ آئیے جس میں کے فرمائی سے نہ تو کیا یہ سب کی الگ الگ فرمائی سے اب آپ سمجھ دار ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں پچاس ساٹھ فرمائی سے ایک ساتھ کیسا پوری کر سکتا ہوں میرے عزیزو اس لئے میں نے آج اپنی مرضی کا اپنی پسند کا کلام پیش کیا ہے اور یہ میری مرضی کا بھی نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے سن لیا ہوگا تو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور کومنٹ میں اپنی رائے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس نے فرمائی سے کی ہے جتنے بھائیوں اور جتنی بہنوں نے کومنٹیں کی ہیں جو فرمائی سے کی ہیں میں نے سب کی نوٹ کر لیا انشاءاللہ میں سب کا ایک ایک کلام روز پڑھتا رہوں گا آپ انتظار کریں انشاءاللہ ایک کلام یا دو کلام روز فرمائی سے کہنے کے بات پورا کروں گا میں بتاؤں گا کس کی فرمائی سے یہ کہاں سے ہیں آپ کو دکھاؤں گا بھی اس کے بعد میں فرمائی سے روزانہ پوری کرتا ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ آپ کے پاس آپ کی پسند کا کلام جو آپ نے فرمائی سے کی ہے وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ کل پرسو ترسو جس دن بھی آپ کا آپ ویڈیو پر بنے رہیں گے روزانہ ہمارے چینل پر آئیں گے تو آپ کو کلام سننے کیلئے مل جائے گا آپ کی فرمائی سے جو آپ نے ہمیں کومنٹ میں لکھ کے بھیجایا جس کی آپ نے فرمائی سے کی ہے انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اسلام